بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح کے کمٹس آ رہے ہیں کہ ان میں کئی ایسے سوال جو کامیاب ہو رہے ہیں وہ الگ ہیں لیکن کئی ایسے سوال ہوتے ہیں جن کے بارے میں ان کو نہیں سمجھا رہی ہوتی ان کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے جب کسی حاجت کے لیے کوئی عمل پڑھا جاتا ہے یا مقلین کے لیے پری کے لیے یا اس طرح کا کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اکثر کامیابی کیوں نہیں ہوتی اس کی کیا وجہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ روحانیت کے روحانی آنکھ کے تیسری آنکھ کے تھرڑائی ان کے بارے میں آپ کو کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کیوں بتایا جاتا ہے یہ کھلنا کیوں ضروری ہے لازم نہیں ہے کہ آپ کو اس کے اندر کچھ چیز نظر آئے یا پھر آپ کو کوئی جیسے الہام مکشف کشف ایسی چیزیں نظر آئے لیکن یہ اس لئے ضروری ہے کہ تاکہ آپ کی روحانیت بڑھ جائے یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کی روحانیت بڑھنی چاہیے تو اسی لئے روحانیت کو بڑھانی کے لئے اتنے ساری عمل آپ کے ساتھ پیش کیا جاتے ہیں تاکہ جب آپ عمل کرو تو آپ کو نہ کمی کا مو نہ دیکھنا پڑے عمل کیوں کامیاب نہیں ہوتا سب سے بڑی بات یہ ہے دماغ میں انتشار ہر وقت رہتا ہے کبھی بھی آپ عمل کرتے ہونا تو دماغ آپ کے جو ہے ہر وقت یہ تو عمل میں سوچ رہے ہوگئے گئے بتانی یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے یہ غلط ہے یہ ہم ٹھیک کر رہی ہیں کہ نہیں دیکھیں تو وقت کے لئے رب مضبوط رکھیں جن لوگوں کی زبان میں لڑکڑا ہٹ ہوتی ہے اور وہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور وہ ٹھیک ادا نہیں ہوتا تو وہ بھی اللہ واقع سن رہے ہوتے ہیں جن لوگوں کی زبان توتلی ہوتی ہے یا اس میں کوئی فرق ہوتا ہے وہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ واقع سن رہے ہیں ہمیں اگر بعض وقت سمجھ نہیں آتی کوئی اللہ ہو اللہ ہو کرتی ہے لیکن ہمیں ایک سا دفع سمجھ نہیں آتی لیکن اللہ واقع اس کی جو ہے حمد کو سنہ کو سن رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کا دماغ جب آپ پڑھائی کرتے ہو اس میں انتشار ہوگا یا لفظ کے اندر اگر آپ کو لگتا ہے ہماری ادائیگی ٹھیک نہیں ہوگی دل میں سے کریں لفظ کی ادائیگی کا اپنا اثر ہوتا ہے اللہ ہو سمجھ کا اپنا اثر ہے ٹھیک ہے پڑھتے پڑھتے اللہ ہو سمجھ اللہ ہو سمجھ اللہ ہو سمجھ کوئی دفع ایسا انتشار آ جاتا ہے کہ ہم شاید کے لفظ سے یہ ادائی نہیں کر رہے لیکن اپنے آپ کو ایک چیز کے اوپر کھڑا کر لینا اور ہر چیز کو ختم کر دینا دنیا سوچ سب چیزوں کو ختم کر کے اللہ کے آگے جھکنا اور اس سے مانگنا تو پھر اگر آپ میرا یہ طریقہ اختیار کر کے روخانیت کی عمل کروگے اس سے آپ کی روخانیت تو مضبوط ہوگی اور بہت جلد انشاءاللہ ہر عمل میں کامیابی بھی آپ کو لازم ہوگی اب آجائے آپ دوسرے طریقے کی طرف کہ دل میں بچینی سی ہونی لگتی ہے دل میں کیوں بچینی ہوتی ہے عمل کا خوف ہوتا ہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ عمل میں ڈر ہے خوف ہے یا کچھ ہو جائے گا یا کچھ ہونے کو ہے جتنے بھی عمل بتائے گے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی رحمت کے عمل ہیں جتنے بھی عمل آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں قرآن پاک کے اللہ کے اسم مبارک کے عمل آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں اس میں ڈرنے کی اور خوف کرنے کی کوئی بات نہیں دل میں بچینی اس قسم کے آپ کہیں بربین نہیں لائیں گے ترہ ترہ کے خیالات وسوسے اور اس طرح کے چیزیں آنا یا اپنے دیکھیں بہت سے ایسے جب بزرگ ہوتے تھے جب پڑھائی کرتے تھے تو غاروں کے اندر جیسے جنگلوں کے طرف نکل جاتے تھے ٹھیک ہے نا کیونکہ ان کا دل ہو جاتے تھے کہ ہمارا دل اللہ کی یاد میں اتنا گم ہو جائے کہ ہمیں کسی چیز کی سنائی نہ دے آواز بھی تو وہ اس لیے جلد کامیاب ہو جاتے تھے اور ان کا دل کرتا تھا ہم اور 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 اللہ کی رحمت اور عظمت کو دیکھ سکیں یہ صرف آپی کا عمل نہیں ہوتا اس میں دل کا تلق ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ جھوڑنے کا تلق ہوتا ہے لفظوں کی ادائی کا بھی تلق ہوتا ہے اللہ کا کلام پڑھتے رہیں تو ایک دام سے دل کو ضرور ملتا ہے تو میں نے ایک آپ کو بہت پیارا طریقہ آپ کو بتایا ہے یہ جو وسوس سے آتے ہیں دل بیچین رہتا ہے دل پریشان ہوتا ہے جیسے کہ آپ اگر آپ عمل کر رہے اچانکہ کوئی کوئی چیز گرتی ہے یا کوئی کھٹ کھٹ ہوتی ہے یا اس قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دل اس چیز سے ہٹنے لگتا ہے عمل سے ہٹنے لگتا ہے تو میں نے آپ کو ایک تلقہ بتایا ہے روئی کی پھوپولے لیں کالی مرچیں اس کے اوپر چھڑک لیں اور ان کے اوپر ہلکا سا پانی ڈال کے نم کر لیں نم کر کے ان کو کانوں میں رکھ لیں یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو بہت بہت بڑے بزرگ عاملین اپنے ساتھ کرتے تھے اس سے اپنے دل کی آواز سنائی دیتی ہے رب سے جھلنے کا تلقہ قائم ہو جاتا ہے اور کانوں کے اندر کسی بھی قسم کی آواز سنائی نہیں پھر دیتی میں یہ اپنا تجربہ بتا رہی ہوں کہ میں ایسے کرتی ہوں میں نے جب بھی عمل کرنے کے لئے بیٹھتی ہوں حالکہ مدارس ہوتے ہیں اکثر دفعہ میں مدارس میں بھی عمل کرتی ہوں لیکن میں کانوں میں یہی طریقہ استعمال کر کے کانوں میں رکھ لیتی ہوں یہ اس لیے آپ کو بتایا جارہا ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کالی مرچے پسی ہوئی ہونی چاہیے باریک پسی ہوئی ہوں ایسے دانیں نہ ہوں بالکل بھی باریک پسی ہو روئی میں وہ چپک جائیں گی میلٹ ہو جائیں گی جس طرح بھی آپ اس کو تھوڑا سا چھٹکی برابر آپ رکھیں ان کو گلہ کریں یا پہلے روئی کو گلہ کر لیں اچھی طرح نچو اور اس کے اندر پانی کم ہو بالکل پانی نہ ہو ان کو کانوں میں رکھ لیں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی اس کے اسباب پر دیکھیں جیسا کہ عمل کے پڑھنے میں دل کا نہ لگنا یہ بھی ایک چیز آجاتی ہے دل کا کیوں نہیں لگتا دل عمل پڑھتے ہو کیونکہ ہمارے اندر اللہ کی یاد کے مطلب کے کمزوری ہوتی ہے جیسا کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے تو ہمارے لیے کلمہ پہلا کلمہ بہت ضروری ہوتا ہے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں اور کلمہ تیبہ دلوں کے زنگ کو دھوتا ہے اکثر دفعہ ہمارے دلوں کو بھی زنگ آپ دیکھیں آپ نے پہلے کبھی توبہ نوز بلاللہ معاف کرے کبھی آپ نے نماز نہ پڑی ہو اور اگدم سے عمل کے لیے آپ دیکھیں آپ فرق دیکھیں کہ آپ عمل کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھی جاری اللہ کے لیے یہ اللہ پاک کو پانے کے لیے عمل نہیں کیا جا رہا اللہ کے لیے تو وہ چیز ہے ہی نہیں کسی کو منانے کے لیے بہت دیر در اس کے در پر بیٹھنا پڑھتا ہے تو کچھ اگر آپ نے نمازی غیرہ نہیں شروع کی وہ شروع کریں پھر عمل شروع کریں الحمدللہ الحمدللہ سنا جو نیت ہے آپ کی خاص صاف ہونی چاہیے تو میں کہتی ہوں عمل میں پہلے چلے میں کمیابی ہو جاتی ہے اب اس کی اسباب پر ہوگور کیا جاتا ہے تو میری نزدیک تو تجربہ یہی ہوا ہے کہ اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیٹھ کے اندر بھی درد ہوتا ہے یا کھانا اپنے دل بھر کے کھا جاتا ہے آپ کو کیوں عمل کے دوران جو بڑے بڑے عمل ہوتے ہیں ان میں کیوں مقلاب کی عمل ہوتے ہیں ان میں کیوں کھا جاتا ہے جمالی جلالی پر حیث کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ میدہ آپ کا خالی ہوتا ہے پیٹھ آپ کا خالی ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی خوشکی اور قبض اور گیس اس قسم کی کوئی اتا چڑھاؤ نہیں ہوتی جو آپ کا پیٹھ بڑا ہو کھانا پینا آپ نے بہت اچھے طریقے سے کھایا ہو اور پھر آپ عمل کو کرتے ہو تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ عمل کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جب آپ کا پیٹھ ہی نہ ٹھیک ہو آپ کا میدہ ہی ٹھیک نہ ہو آپ کا دل عجیب عجیب سے مطلب کے طریقے خیار کرتا ہو یا آپ کے جیسے گیس ہو پیٹھ میں درد ہو تو پھر عمل میں کیا کامیابی ہوگی جس سے دل دماغ میں انتخائی بیچائنی پیدا ہو جاتی ہے نہ نماز میں دل لگتا ہے نہ کسی کام میں نہ کوئی کام کرنے میں پھر دل لگتا ہے اگر اس طرح کا کوئی طریقہ ہو جاتا ہے جیسے آپ کھانا کھانے کے بعد عمل شروع کر لیتے ہیں خاص کر یہ بات ہوتی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ عمل آپ تحجد کے ٹائم رات کی کسی آخر پہر میں فجر سے پہلے یا پھر عشاء کے بعد عشاء کے بعد بھی کافی ٹائم دس بجے نو بجے اگر گرنی ہے تو نو بجے عشاء اور دس بجے آپ عمل شروع کرو بارہ بجے سے پہلے کر لو بارہ بجے کے بعد عمل شروع کر لو اور خصوصا ایسے وقت جبکہ نیند کا بھی غلبہ پھر آپ کو کھانا کھانے کے بعد فورا آ جاتا ہے اگر آپ کے اندر رائی کے برابر بھی رائی کا دانہ رائی کا دانہ بہت خوچ چھوٹا ہوتا ہے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی فکر ہے تو یقین مانیں کہ وہ ایک پہاڑ ہے عمل کے لئے وہ آپ کے لئے ایک پہاڑ ہے عمل کے آگے ایک پہاڑ کھڑا ہے وہ پہاڑ بن کر تمام کاموں میں رکاوٹ جو ہے بن جاتا ہے اور دن دماغ میں انتشار انتہائی پیدا کر دیتا ہے جو عمل میں کمزوری پیدا کرتے ہو عمل کبھی کامیاب نہیں ہوتے بس یقین مانیں عمل کامیاب ہوتا ہے لیکن صرف اور صرف آپ کی ہی غلطیوں کی وجہ سے عمل کامیاب نہیں ہوتا عمل کو کامیاب کرنے کے لئے ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے اب وہ دور نہیں ہے کہ ہم گاؤں کو تلاش کریں دور جگہوں پر جائیں کیونکہ بہنیں تو نہیں جا سکتی لیکن جو طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ کر سکتے ہو اس کے لئے آپ کا دل کا جو ہے وہ مکمل طریقے سے کانوں میں روحی رکھنے سے جو ہے وہ طریقہ تو آپ کا جو ہے آپ کا دل آپ کی آواز سنے اور رب سے آپ حت اللہ قائم ہو جائے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا یہ باتیں بہت ضروری ہیں آپ کو بتانا اگر کوئی بات بری لگے تو معافی چاہتی ہوں اگر سمجھنا ہے تو تب دوبارہ بوچھیں ہزار دفعہ بوچھیں اجازت دیں چینل کو لائک کریں ویڈیو پسند آتی ہے تو شیئر کریں اور اس کو بھی لائک کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو تاکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا عملیات کا چینل بنے تاکہ اس سے بہت سے لوگ فیضیاب ہو سکیں اجازت کھیگا اللہ حافظ اعوذ باللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ وقمان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات موقلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کریں اور اس سے عامل کے اندر زبر دس قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حضرات اور حمزات موقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہیں اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو غسل آپ نے کیا ہو جناب ورد سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو پھپولے سپنج دو پھوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس پھپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلا یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکر رکھیں سب سے پہلے توکر رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکر یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلا اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اصیبی مرض میں مقتلہ ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زی روکہ ہونا مسلط ہونا سفل جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ خطرناک ثابت سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتا جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتا جائے جائے جسے ہی اس کا طریقہ بتا جائے جو ذکر بتا جائے اب وہ ہی ذکر اختیار کریں گے اس لگلدی کی کسی آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہو گا نمبر ساتھ میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روخانیت ظاہر ہوتی ہے سر میں درد شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور ہتھیلی آنکھیں بھاری ہو جاتے ہیں اور ایک چھٹکے سے روخانیت کھو جاتی ہے اور نمبر آٹھ میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے یہ روخانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں سر کا بھاری ہونا آنکھوں کا بھاری ہونا ہاتھوں بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلی کی چمک کو محسوس کرنا روشنی کو محسوس کرنا اللہ کا نور محسوس کرنا یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی دلیل ہے اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے کمرس بوکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ بتا دیا گیا ہے ہر روحانیت میں آپ جو روحی کے پھول مالا طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کریں اس سے کامیابی جلدی ہوگی اور نمبر جیسا کہ تین یا دو میں بتایا گیا ہے کہ آپ روحانیت کو اجاگر کرنے کے کامیٹس بوکس میں کامیٹس کریں ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں اگر کسی وقت کسی کامیٹس کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا ٹھیک موسیقی